اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوستو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ارتغل ڈراما بہت مشہور تھا ہر کوئی وہی دیکھ رہا تھا لیکن پھر میں نے جو ایک جگہ پہ ایک پوست پڑھی کہ ارتغل ڈراما دیکھنا چھوڑیے اور پاکستانی ڈرامے دیکھئے ترکی کا نہیں اپنا کلچر دیکھیں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا آخر ایک دن دیکھنا شروع کر ہی لیا اور میں یہ دیکھ کے احران درہ گیا کہ ہمارے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ دکھا رہی ہے جو اصل میں ہمارے معاشرے کا ہے ہی نہیں یہ ڈراما انڈسٹری ہمارے معاشرے اور ہماری ماں و بہنوں کے ذہنوں میں ایک زہر گول رہا ہے اور میں آپ کو ان ڈراموں کی ریالٹی کی بارے میں بتاتا ہوں اگر کوئی بھی ڈراما آپ اس طرح دیکھیں کہ اس ڈرامے میں بلکل شروع میں ہی لڑکا اور لڑکی کی خوشی خوشی شادی ہو جائے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ڈراما اس کے اردگرد دومے گا کہ ان دونوں کی آپ اس میں طلاق کیسے ہوگی یا وہ سسرال میں وہ لڑکی سروائر کیسے کرے گی یا اس کا خامد اس کو رکھے گا یا نہیں رکھے گا اور یہ سب فضول چیزیں کس انجاب کو پہنچیں گی یہ سب کچھ آپ کو اس ڈرامے کے شروع میں ہی سمجھ جائے گا جس ڈرامے میں شروع میں جو ہے تو آپ کو خوشی خوشی شادی ہوتی بھی دکھائی دیں گی یا آپ بہر بہر یہ چیزیں اپنی نوجوان بچیوں کو یا بچوں کو کیوں دکھا رہے ہیں اور دکھا کے بتانا بھی کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کھلا کیسے لے سکتی ہیں یا آپ طلاق کیسے دے سکتے ہیں اگر کوئی لڑکا اچھا نکلاتا ہے تو اس کی بیوی ایسی دکھائے گی کہ بہت ہی چالاک ہے اور بہت ہی ہوشی آ رہا ہے اور ایک نمبر کی کوئی عجیب ہی طرح کی طورت کو نکلائے گی اور اگر کوئی لڑکی بڑی اچھی نیک ہوگی تو اس کو خاند برا مل جائے گا مطلب جو کہ دنیا کا ہر برا کام نشاہ شراب جوا گندے دوست بےہیائی اور ایک مرد میں جو جتنی بھی بری عادت پائی جاتی ہیں وہ دکھائیں گے جو بچاری اس معصوم لڑکی کے پر نصیب میں یہ ہوگا اب ان ڈراموں کے ذریعے جس طرح ہمارے بچے اور بچیوں کی تنویت کی جا رہی ہیں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جازہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک زہر ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے یہ بیسیکلی سلو پوائزنگ ہے جس کی سمجھ بھی نہیں آتی اور یہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایسے سرائیت کر جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا آپ لوگ کبھی بھی ہور کریں کہ ہمارے ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچی اپنے سر پر ڈوبٹا رکھا ہے یا خاص طور پر وہ جو پردہ کرتی ہو اس بچی کو ہمیشہ ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ وہ مہت زہمی ہوئی ہے گبرائی ہوئی ہے جو کہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ایسی لڑکی جس کو دنیا کے حالات و واقعات کا علم ہی نہیں ہے گھر میں وہ بیچاری ایک سائٹ پر رکھی ہوئی ہے اسے ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے حالات سے نواقف اس طرح کی لڑکی کو دکھایا جائے گا کہ وہ دیندار ہے اس کے سر پر ڈوبٹا ہے وہ ماں باگ کا احترام کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو کسی سے بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہے وہ ہر چیز سے دور ہے کیونکہ اس کے سر پر ڈوبٹا ہے پھر اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ جی وہ بہت صبر سے زندگی گزار رہی ہے اپنے ماں باپ کو کچھ بتا نہیں رہی وہ بڑی معصوم ہے خامد کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے اور سسرال کا مقابلہ نہیں کر پا رہی کہ اس سے جو ہے تو کسی قسم کی کوئی غلطی سرزت نہ ہو جائے کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے وہ انتہائی سہمی بھی رہتی ہے کیونکہ اس کے سر پر ڈوبٹا ہے مطلب یہ کیا عجیب سا ٹرینڈ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے اور اسی کے مقابلے میں وہ لڑکیاں جنہوں نے فہنچ لباس پہنا ہوا ہے گندہ بے حیاء لباس پہن رکھا ہے بال کھولے ہوئے اور اس کا جو سوشل سرکل ہے وہ بہت بڑا ہے جس میں وہ آیاشی کرتی ہے وہ پارٹی کرتی ہے وہ سگرٹ بھی پیتی ہے انتہائی بولڈ ہے دنیا کی اس کو سمجھ بوجھ ہے ان کو بات کرنی بھی آتی ہے وہ پریزنٹیشن ایسی دیتی ہے کہ اس کا بہت اس کے تمام کاموں سے خوش ہوتا ہے اور جو کام وہ کرتی ہے وہ بہترین ہوتا ہے اگر وہ سترال جاتی ہے تو وہاں وہ اپنے خواند کو بھی انگلیوں بننا چاہتی ہے اس کو دنیا کا مقابلہ بھی بخوبی کرنا آتا ہے کیونکہ وہ ایک بے حیاء لباس پہنی کانفیڈنٹ لڑکی ہوتی ہے اور اسی طرح نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں میں بھی یہ چیز بڑی خاص طور پر دکھائی جاتی ہے یہ ایک امیر گھر کا بچہ جس نے ٹوپی پہن لی اور وہ کسی مولوی کے پیچھے چل پڑھائی یا نمازیں پڑھنے لگیا تو براہم اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کو بھی دیکھ ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا جاتا ہے وہ اپنے گھر والوں پر بیجا سختی کرنے شروع ہو جاتا ہے وہ اپنی بہن پر پابندیاں لگانے لگ جاتا ہے اپنی ماں پر پابندیاں لگانے لگ جاتا ہے نہ صرف پابندیاں لگا رہا ہے بلکہ اس کی ان پابندیوں سے اس کے گھر والے تنگ بھی ہیں کہ وہ یہ شخص کہاں زیابارے سر پر آ کے مسلط ہو گیا ہے کہ اس نے ٹوپی پہن لیے اور دیندار ہو گیا ہے جبکہ اس کے ہی انٹ ہمارے ڈرامو میں مرد ایسا دکھایا جائے گا جو انتہائی کامیاب ہوگا بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہوں گی اس کے پاس پہترین لباس ہوگا لوگ اس کے آگے پیچھے باگ رہے ہوگے اور یہاں پر بھی آپ کبھی یہ چیز نوٹ کریں گے کہ جتنے لوگ امیر زادے دکھائیں گے مارڈن دکھائیں گے بگڑے ہوئے دکھائیں گے بزنسمن دکھائیں گے بڑے بڑے لوگ دکھائیں گے اور ان کے جو ملازم ہوں گے جو ڈرائیورز ہوں گے وہ جب ان کو دکھائیں گے تو انہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوگی سمپل وائٹ سی کمیز چلوار پہنا بسکلی انہوں نے اسلام کا لعبادہ اڑھا رہا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنے بیچارے معصومز ہیں جو کہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں یعنی کتنی سوچ سمجھ کر جو ہے تو یہ پلاننگ کی جا رہی ہے ان چیزوں میں ڈیفرنس کیا جا رہا ہے فرق کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو اس گھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کانفیڈن پڑھنا چاہتے ہو بات کرنے کا انداز بہترین رکھنا چاہتے ہو معاشرے میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہو آپ کا باکس جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں آپ سے خوش رہے ہیں تو آپ کو مارڈرن ہونا پڑے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یونیورسٹی میں کوئی دوست بھی نہ ہو آپ کے گھر والے آپ سے تنگ ہو آپ کے رشتے میں پریشانیاں آ رہی ہو آپ کے سسرال میں آپ کے سبر کی وجہ سے آپ پر بلا وجہ کا ظلم اور تشدد ہو رہا ہو تو اس سبر کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے سر پر ڈپٹا رکھا ہے یا آپ دینداریں اور دوسری چیزیں جو وہ دکھاتے ہیں وہ ہے عشق اور محبت کہ محبت کیا چیز ہے یعنی ہمارے معاشرے میں جہاں اس وقت موجوانوں کی تعداد حد سے زیادہ ہے ان نوجوانوں کو ہماری ڈراما انڈسٹری کے ذریعے صرف عشق اور محبت کا سبق ہی دیا جا رہا ہے یہ سب کیا ہے جس کو دیکھیں اس کو عشق کا بوچڑا ہوتا ہے اور ہوتا گیا ہے جب دکھائیں گے ایک نوجوان ہے وہ بہت امیر ہے اس کو ایک غریب لڑکی سے پیار ہو گیا ہے ایک تو پتہ نہیں یہ کیسے یہ غریب لڑکیوں کو اتنے جو امیر اور خوبصورت نوجوان بل جاتے ہیں جو ان پر بر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے پرٹیکل لائف میں ایسی چیزیں کبھی نہیں دیکھی ہمیشہ یہی دکھائیں گے کہ یہ جو امیر لڑکا ہے یہ امیر گھر کا یہ اسی غریب گھر کی ایک سادہ لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی سادگی کا میار بھی آپ دیکھیں کہ یہ دکھایا جائے گا کہ اس نے سر پہ ڈوبٹا لیا ہوئے وہ دیندار ہے اچھا کہ اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر وہ اس محبت میں پاگل ہو جائے گا اور کسی درمار کے کنارے بیٹھ کر روتا رہے گا حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ریالیٹی سے کوئی دور دور تطلق ہی نہیں ہے ہماری جو ڈراما انڈسٹری ہے اس کو چاہیے کہ بچوں کے میار کے حساب سے بچوں کو ایجوکیشنل یا کوئی ایسی چیزیں دکھائیں کہ وہ انہیں دین کے قریب کرے اپنی ثقافت کے قریب کرے اور آکے جنگل کے ان کے کام بھی آئے زندگی میں پھر وہ تو اوویسلی مشکل ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہے کیا ہماری ثقافت ہے کیا تو وہ کیا لکھیں گے اور کیا دکھائیں گے